بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علی بزار میں جا رہے تھے لڑکوں نے دیکھا تو ہاتھ چومنے کے لئے بڑھے آپ کھڑے ہو گئے لڑکے ہر طرف سے آتے اور ہاتھ چومتے جاتے مولانا بھی ان کی دلداری کے لئے ان کے ہاتھ چومتے ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا اس نے کہا مولانا ذرا ٹھہریے میں کام سے فارغ ہو لوں مولانا اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک لڑکا اپنے کام سے فارغ نہ ہو گیا جب وہ فارغ ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی عزت حاصل کی حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفے کی جامعہ مسجد میں تین دن رہا ان تین دنوں میں نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا بھوک اور پیاس نے مجھے شکستہ حال کر دیا اسی حالت میں بیٹا تھا کہ ایک دیوانہ مسجد کے دروازے سے نمودار ہوا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں بڑا پتھر پکڑ رکھا تھا اور گلے میں توق پڑا تھا لڑکے اس کے گرد تھے وہ دیوانہ مسجد میں چکر کٹنے لگا جب وہ میرے سامنے آیا تو مجھے گھورنے لگا میں اپنے جی میں گھبرائے اور دل میں کہا خدا اندہ آپ نے مجھے بھوکا بھی رکھا اور پھر ایسے شخص کو مجھ پر مسلط کر دیا جو مجھے ختل بھی کر سکتا ہے میں ایسی سوچ میں تھا کہ دیوانے نے میری جانب دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑا تجھ میں سمر کے ٹھیرنے کی جگہ ہے اے کاش مجھے خبر ہوتی کہ تیرے سبر کا کوئی اختتام بھی ہے یہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے لگے اور میرا گھبرانا جاتا رہا میں نے اس سے مقادب ہوتے ہوئے کہا اے مغدوم اگر امید نہ ہوتی تو میں سبر نہ کرتا میں نے جواب میں کہا میری امید کی جائے قرار وہی جائے عارفین کی انکار قرار پاتے ہیں وہ بولا اے فضیل تم نے خوب کہا بے شک عارفین کے قلوب کی آبادی افکار ہے اور حضن و غم ان کے اوطاق میں نے اس حضن کو پہچان کیا اس لئے اس سے انس حاصل کیا ہے عارفین کے دل انوار الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ارواح ملکوت عالی میں معالق ہے حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ ان کے متازے کلام نے مجھے ایسا خوب بنا دیا کہ اس دن میں متواتر بے آب و دھانا پڑا رہا اسی بڑی خوشحالی نصیب ہو جو مخلوق سے وحشت پکڑے اور حق سے انس حاصل کرے ایک مرتبہ حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے اپنے مکان کے چھت سے راکھ پھینکی جو پوری کی پوری آپ پر پڑی یہ دیکھ کر مریدوں نے بہت پیجو تاب کھائے مگر آپ نے فرمایا یہ بہت قابل شکر عمر ہیں جو سراغ کا سزا وار تھا اس پر صرف راکھ ہی پڑی محمد بن سوا فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بسرا میں تھے کہ وہاں بارش نہ ہوئی اس پر بسرا والے دعائیں برا کے لیے شہر سے نکل کر جنگل میں آئے جنگل میں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ سادون مجنون رحمت اللہ سر راہ بیٹے ہیں جب انہوں نے لوگوں کا حجوم دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو میں نے آگے بڑھ کر کہا بارش کی دعا کے لیے اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا قدورت عرضی اور نفرت سے پاک دلوں کے ساتھ آئے ہو یا خالی دلوں کے ساتھ میں نے جواب دیا ہم قدورت عرضی اور نفرت اور خقارت سے پاک دلوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو بیٹھو اور دعا کرو اس پر ہم سب بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے دعا کرتے کرتے دن چڑھایا دھوپ چمکنے لگی کہیں عبر کا نام و نشان تک نظر نہ آیا بلکہ اسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف دکھائی دینے لگا سورچ کی تیزی بڑھ گئی سادون رحمت اللہ علی نے یہ حالت دیکھ کر ہماری طرف دیکھا پھر فرمایا ارے بےہودہ لوگو اگر تمہارے دل قدورت عرضی اور نفرت و حقارت سے پاک ہوتے تو کیا اب تک بارش نہ ہو جاتی اس کے بعد آپ خود اٹھیں وضوع کیا اور دو رقت نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اسمان کی جانب کچھ دیکھ کر فرمایا جسے میں مطلق نہ سمجھا خدا کی قسم سادون نے ابھی اپنا کلام ختم بھی نہ کیا تھا کہ بادل گرجہ بجلی چمکی اور خوب زور سے بارش ہو گئی پھر ہم نے سادون رحمت اللہ علی سے دریافت کیا کیا آپ نے اسمان کے جانب دیکھتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا ہم نے جو کچھ بھی کہا اور کیا محض اپنے رب پر توقع کرتے ہوئے کہا اور کیا حضرت بایزید بستامی نے کسی امام کی پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز ادا کر چکے تو امام نے آپ سے پوچھا آپ کا ذریعہ اماز کیا ہے اس پر آپ نے فرمایا پہلے میں اپنی نماز کی قضا کرلوں اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا امام نے کہا آپ نماز کی قضا کیوں کر رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو رزق دینے والے سے آگا نہیں اس کی پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں اس لئے میں جو نماز تیری پیچھے پڑھی ہیں وہ قضا ہو گئی دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہو گیا کہتے ہیں کہ سات برس تک حضرت حبیب اجمیر رحمت اللہ علیہ کے نفس نے کوشت کھانے کی خواہش کی مگر آپ نے نہ کھایا اور جب نفس نے بہت تنگ کیا تو مجبور ہو کر آدھا دھرم لے کر پازار چلے گئے اس میں سے آدھے کی روٹی لی اور آدھے کا کباب لے کر چل پڑے ناغہ رستے میں کسی غریب کا ایک لڑکا ملا آپ نے اس سے پوچھا تو کس کا لڑکا ہے اس نے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس کا یہ نام تھا اتفاقا اس لڑکے کا باپ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے جاننے والوں میں تھا آپ نے وہی روٹی اور کباب اسے دے دیا پھر افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے آئے اتفاق حضرت مالک دینار کشتی میں سفر کر رہے تھے منجدار میں پہنچ کے جب ملا نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ سنکر ملاہ نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زدو کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا جب گشی دور ہوئی تو ملاہ نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا اس وقت اچانک کچھ مچلیاں موں میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئی اور آپ نے ایک مچلی کے موں سے ایک دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا اللہ یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اس واقعے کے وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا کسی ملحص سے مناظرہ ہوا بحث کے دوران دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہیں آخر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آنگ میں ڈلوائے جائیں اور جس کا ہاتھ آنگ سے محفوظ رہے اس کو حق پر تصور کیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دونوں نے ہاتھ آنگ میں ڈال دیئے مگر کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا اس پر لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں ہی حق پر ہیں آپ اس پر بڑے قبیدہ خاطر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیا مگر دونوں ہی حق پر ہے آپ اس پر بڑے قبیدہ خاطر ہوئے اور اللہ سے عرض کیا کہ ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیئے اگر تُو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا ندائی کے اے مالک تیرے ہاتھوں کی برکت ہی سے ایک ملحد کے ہاتھ بھی آنگ سے بج گیا اور وہ تنہا آنگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جل جاتا ایک دفعہ ذات رابیہ بسری کیا ہاں کہیں دنوں سے کھانا نہیں پکا کہیں دن بعد جب کچھ ملا تو خادمہ کھانا پکانے لگی پیاز کی حاجت ہوئی تو اس نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر حکم ہو تو کسی پڑوسی سے مانگ لاؤں آپ نے فرمایا کہ زمانہ گزرا اہد کیے کسی سے کچھ نہ مانگوں گی بلکہ خدا سے بھی نہیں مگر سوائے اس کی رضا کے آپ گفتگو ہی فرما رہی تھی کہ اس درمیان ایک پڑندہ چند پیاس کی گھٹیاں اپنے چنگل میں لے آئے اور وہاں پر ڈال دیئے حضرت مغدومہ نے اشارت کیا میں شیطان کے داموں تدید سے غافل نہیں ہوں نادے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعویوں میں آج رکھیں السلام علیکم